برل یہ دشمنی اس لیول پہ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا ایک دوسرے کے جو دلائل ہے انہیں ریجیکٹ کر دینا بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل رہے ہیں اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں وہ کالا لباس پہننا سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے نعوذ باللہ من ذالک اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے کس حدیث کی کتاب میں لکھاوا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھاوا کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسما بنت ابی بکر نے ایک کسروانی تیالسی کالا جبا نکالا کسروانی یعنی پرشین امپائر کا وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر گھوٹ بھی لگی بھی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبا مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کورتہ مبارک جبا مبارک کالا جبا تھا جو آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں قومن ہیں مشہور حدیث اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاموں کی مانت ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ ہماری ناتیں لکھی جاتی ہیں کالی کملی والے تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے ہیں یہ تو جہنیویوں کے لباس نہیں ہے ناتوں میں نہیں خیال آیا تو یہ تو مسلم شریف میں تھا اور امہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر اوڑی بھی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور پھر مولا علیہ وآلہ وسلم آئے ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا آپ بھی تو احل البعیت میں ہے سورت الاحذاب کی آیت نمبر 33 کے تحت لیکن یہ جو سپیشل پروٹوکول والے احل البعیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبیل اسلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کہاں سے آ گیا عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے بھئی اگر حق چار یار کی چے کی تین نکتے ہوتے ہیں عربی کے اندر حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظہر ہی ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہیں پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی تو وہ نبی الاسلام نے چادر کے نیچے لے کر سورة الاحذاب کی آیت پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَتْخِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترا کر دے اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑی بھی تھی جبہ بھی ہو گیا یعنی کرتہ بھی چادر بھی ہو گئی پیچھے پگڑی بچی تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی یعنی آپ نے اسلام کا کرتہ جببہ بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی آپ کی پگڑی بھی کالی اور رلافِ کعوہ کالا اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے مسند آمد میں ہے المستدرق للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے تو نبی الاسلام کا جھنڈہ بھی کالا آپ کا کرتہ مبارک بھی جببہ بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی آپ کی پگڑی بھی کالی اب مجھے بتائیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دکت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کی ہے میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کی ہے اور یہ آج کے علماء نے نہیں صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات ارز کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمرائیاں پھیلائی تھی اتنے بڑے لیول کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد و عالی محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد